بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہے بزی ہیں اپنی رمضان روٹین میں افطاری بن رہی ہے جی ہاں آج میں بھی افطار میں بنا رہی ہوں جی رولز اور سموسے اور وہ بھی گھر میں مانڈا پٹی جو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ گھر میں بنے گی تو مانڈا پٹی کی ریسیپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی اس سے آپ پاپڑی بنا سکتے ہیں گھر میں دائی بلوں کے لیے رولز بنا سکتے ہیں سموسے بنا سکتے ہیں آپ بہت سارے استعمال اس کو کر سکتے ہیں تو چلنجی ریسیپی شروع کرتے ہیں مانڈا پٹی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے میں لوں گی میدہ دو کپ اور میں ابھی کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے فریز کرنا ہے تو آپ کلو تک میدہ لے سکتے ہیں اب ہافٹی سپون نمک گیا اور تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ آپ ڈال کے گوندیں گے ایسے گوندیں گے جیسے ہم اپنے آٹے کو گونتے ہیں نا روٹی بنانے کے لیے ویسا ہی آپ نے آٹا گوننا ہے نہ زیادہ سخت رکھنا ہے نہ زیادہ دیرم تو آٹا جو ہے روٹی کے والا اسی طرح گوننا ہے یہ دیکھئے میں نے گون لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں اب نیٹ کروں گی اسے ملوں گی تھوڑا سا اور یہ دیکھئے اس طرح کی کنسسٹنسی ہوگی اس کی اور اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گی آدھے کھنٹے کے لیے یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو فیلنگ کے لیے جی میرے پاس ہے بند کو بھی یہ ہے جی پنک والی بند کو بھی آپ بائٹ والی بھی ل ہی تھی یہ تھی تو یہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن صرف کلدر کا فرق ہوتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی کونٹیٹی میں یہ لی ہے اور ایک شملا مش میں ڈالوں گی چائنیز فیلنگ بنائیں گے ہم اپنے رولز کی تو اس میں چائنیز بیجیٹیبل ڈالیں گے کیپسیکم کیبچ اور گاجر جو ہے وہ آپ ڈالیں گے تو ایک چھوڑ درمیانی سی میں نے شملا مش لی ہے ایک آدھی گاجر لی ہے کیونکہ میری کونٹیٹی کم ہے رولز بنانے کی سموسے کی تو میں چیزیں بھی کم ف نہیں ہوں تو اب گاجر کو میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو بھی ہمیں جولین کاٹ کے پھر اس کو باریک چاپ کر لوں گی اور سبزیوں کو اپنے چاپ کر لینا ہے شملا مش بانگو پی گاجر اور میں نے ایک سے دو سبس مرچ بھی کٹ کے ڈالی تھی چاپ کر کے شملا مش کے ساتھ ہی تو جو بھی اب ویجیز ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈالیں یہ ہے جی سپائیس گارلک پاورڈر ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اور یہ ہے جی چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ نہ ڈالیں اب ایک ٹی سپون آئل ڈال دیا ہے پین میں اور اس میں اب ہم اپنی سبزیاں جو ہے وہ ساتے کریں گے تو سب سے پہلے گاجر ہے یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو سخت ہوتی ہے اس کو پہلے ہم گاجر کو ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو ساتے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہیٹ میں نے ذرا ہائی رکھی ہوئی ہے کیونکہ چائنیز یہ ویجیز ہیں تو یہ پھر پانی نہ چھوڑ دیں اسے تیز ہیٹ پہ ہم نے تھوڑی سی دیر کوک کرنا ہے اب میں نے کیبش ڈال دی ہے پنگو بھی پرپل والی اور اب میں نے شملا میرچ اور ہری میرچ جو ہے وہ ڈال دی ہے جلدی سے سپنیاں ساری آپ نے تیز آج پہ سٹر فرائی کر لینی ہے اور اس کے بعد اب اس میں ہم ابلہ ہوا چکن ڈالیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق ہی ڈال سکتے ہیں میں ہاف کپ ڈالوں گی اس میں ابلہ ہوا چکن یہ دیکھیں شرڈ کر کے رکھ لیا تھا نمک اور کالی مریش ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب یہ اس کو مکس کر کے تھوڑی سی در اس کو فرائی کریں گے اس میں اور یہ مسالے تھے سارے جو کہ اس میں جائیں گے لسن کالی مرچ چکن پاورڈر یہ ہے جی سویا سوس ون ٹیبل سپون اور وینیگر ہاف یا ون ٹی سپون ڈال دے ہاں ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون تک اب وینیگر ڈال سکتے ہیں سفید سرکہ جسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹا چمچ یا ہاف چمچ تک اب ڈال سکتے ہیں اب یہ سارا ڈال کے میں نے مکس کر لیا ہے سبدیاں کھوک ہو گئی ہیں تھوڑی سی سافٹ ہو گئی ہیں تو اب اس کو ہم نے رکھ لیا ہے یہ ہمارا ڈو ہے جی آدھے کھنٹے کے بعد ہم نے ڈو کو دکھا ہے نکالا ہے اور اس کو اتنا ریسٹ آپ نے ضرور دینا ہے آدھے کھنٹے کے لیے اپنے آٹیا کو گھون کے ضرور رکھنا ہے اب اس کے آپ پیڑے بنا لیں ایکول سائز کے میں چھے بنا رہی ہوں تو آپ اگر زیادہ ڈو لیں گے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اب چھے برابر پیڑے لے کر تو چھوٹی چھوٹی ہم روٹیاں بیل لیں گے بیلن سے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس سائز کی ٹھیک ہے یہ روٹیاں ہم نے ایک سائٹ پر رکھتے نہیں ہیں اب ہر ایک روٹی پر یہ جو ہے میں آئل لگاؤں گی نیچے والی روٹی پر اور دوسری روٹی بیلوں گی اور اس روٹی پر میں صرف میدہ چھڑکوں گی یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے جس روٹی پر آئل لگایا ہے اسی پر میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں اور اوپر دوسری روٹی رکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئل کی اوپر تھوڑا سا میدہ بھی چھڑکنا ہے دوسری روٹی رکھنے سے پہلے ایک روٹی پر آپ لگا لیں آئل اور دوسری پر میدہ چھڑک ہے اس کو اس کے اوپر فلپ کرنے الٹا دیں یہ دیکھیں اب اس پہ میں ڈالوں گی میدہ اس پہ میں نے لگایا تھا آئل تو یہ دیکھیں اب میدے والی سائیڈ کو نیچے کریں گے یہ دیکھیں یہ میدے والی سائیڈ ہے اس کو اس طرح رکھ دیا اسی طرح پانچھے روٹیاں یا آٹھ روٹیاں جتنی بھی آپ نے لگانی ہے تہہیں آپ ایون کے دو سے تین روٹیاں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ کٹھی رکھنی ہے جسے کے اوپر روٹا کے اس طرح ہمیں روٹی پتلی بیلنے میں مدد ملے گی اگر ہم ایک ایک کو بیلیں گے تو وہ پھٹ جائے گی تو یہ اس طریقے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ روٹیاں بھی باریک بلیں اور کٹھی بھی یہ ہم کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ہم پھر انہیں باریک کرنا چاہیے ہم کر سکتے ہیں مانڈا پٹی آپ کو بتا تھوڑی باریک ہی ہوتی ہے اب اس پہ میں نے آئل لگایا ہے اور اس کے اوپر میں میدہ شڑکوں گی اور اس کے اوپر اس کو الٹا دوں گی یہ دیکھیں یہ والی سائٹ میدے والی اب روٹی کے اوپر اس طرح جائے گی یہ اس طرح آپ پانچ سے چھے یا سات سے آٹھ یا دو سے تین جتنی بھی آپ نے لیئرز بنانی ہیں آپ لگائیں اور یہ پٹیاں میں نے یہ روٹیاں اس طرح کی رکھ لی تھی پہلے بیل کے اور اب سارا آپ اسی طرح کر لیں پروسس اپنا یہ ساری روٹیوں کی تہیں یہ دیکھ لیں چھے پانچ سے چھے ہیں اب ان کو ہم اکٹھا بیلیں گے اور ان کو بیلنے کا مقصد یہی ہے کہ روٹی ہماری باریک بلے اور کٹھی ہو جائیں گی اور پھٹیں گی بھی نہیں تھوڑا سا میدہ آپ کاؤنٹر ٹاپ پہ لگا لیں یا جس جگہ پہ آپ بیل رہے ہیں تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے بیلنا ہے بیلنے پہ زیادہ پریشر نہیں ڈالنا اگر آپ زیادہ پریشر ڈالیں گے تو آپ کی یہ تہیں جوڑ جائیں گی پھر جب انہیں آپ الہدہ کرنے لگیں گے تو پھر یہ الہدہ نہیں ہوں گی تو آپ نے ان کو ہلکے ہاتھوں سے بیلتے جانا ہے اور توا گرم کر لیا تھا بلکل میڈیم ہیٹ ہے زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس پر آپ نے بیس سیکنڈ تک ایک سائٹ پہ پکانا ہے اب بیس سیکنڈ کے بعد اس کی سائٹ پلٹ دینی ہے اس دوسری سائٹ سے بھی بیس سیکنڈ پکانا ہے زیادہ اوور کک نہیں کرنا ورنہ آپ کی روٹی جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اور چپک جائے گی بس آپ نے جب جیسے ہی اس ٹرانسپیرنٹ سا کلر آ جائے گا تو ایسے کلر آ جائے گا تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اپنا یہ اتار لینا یہ بھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں اتنا گرم ہے کہ میں سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا اور یہ دیکھیں کیسے لیئر اس کی الہدہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے اب طبعے سے اتار لیں اور آہستہ آہستہ آپ ان ٹوٹیوں کو الہدہ کرتے جائیں بہت گرم ہے یہ ان کو ہاتھ لگانا بھی بہت مشکل ہے اب میں نے طبعے سے یہ اتار لی ہے اور میں اس کو الہدہ کر رہی میں دیکھیں کتنے ارام سے یہ الہدہ ہو رہی ہیں اور اتنی پتلی اس کی پرتیں بنی ہیں تو یہی مانڈا پٹی ہوتی ہے جو ہم مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں رولز کی اور سموسے کی تو اگر آپ اس طرح سے گھر میں بنائیں تو آپ کو تو مارکٹ نہیں جانا پڑے گا اور ایک آپ صاف ستری اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائیں گے اس کی تو بات ہی کیا ہے اس کے لئے بس ٹائم چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یہ دیکھئے میرا ہاتھ بھی نیچے سے نظر آ رہا ہے اتنی باریک یہ بلی ہے اور اتنی اچھی یہ بن گئی ہے تہیں ورکی جو ہے نا ورکی کاغذی جو ہے روٹی بنی ہے تو اس کو بھی میں الہدہ کرلوں گی یہ دیکھئے کتنے ارام سے یہ الہدہ ہو رہی ہیں اسی آپ فالو کریں گے اسی طریقے کو تو پھر آپ اس کی یہ اسی طرح اچھی سی مانڈا پٹی اور روٹی بنے گی یہ دیکھئے اب آیا جی پروسس یہ دیکھئے میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے اتنی باریک یہ ہے اور یہ ہی ہمیں چاہیے تھی اب اس کو ہم کاٹیں گے رول کی حساب سے بھی پٹی کاٹیں گے اور سمجھ سکیں میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتاؤں گی اب یہ دو سے تین لیئرز ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں اب یہ گھر میں یہ بچوں کا سکیل ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ پسیدی سا کوئی چمچ لے لیں اس کی سٹک سے آپ رکھیں اور اس کو کاٹ لیں یہ دیکھیں اب میں اس کو سکیل کی مدد سے کاٹ دوں گی کیونکہ اب ہم نے چکور پٹی بنانی ہے رولز کی اور یہ جو کنارے کٹے ہیں یہ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے یہ آپ کے دہی بھلوں کے لیے پاپڑی چاٹ کے لیے آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ آپ کی وہ بن جگی پاپڑی یہ دیکھئے ہم نے چکور رولز کے حساب سے پٹیاں کاٹ لینی ہے یہ دیکھیں یہ آپ فریز کر دیں اور پھر جب آپ کو چنا چاٹ بنائیں یا دہی بھلے بنائیں آپ نکال کے ان کو فرائی کریں اور کرسپی سی پاپڑی گھر میں بنیری صاف ستری آپ ان پر ڈالیں اور انجوائی کریں یہ دیکھئے یہ اب چکور پٹیاں بن گئی ہیں رولز کی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ دیکھئے میں تھوڑی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ چاہیے نہیں تھے اور آپ اگر زیادہ بنائیں تو آپ زیادہ میدہ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں میدہ گھنے وقت کوئی آئل کوئی کچھ ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ نے نمک ڈال کے پانی سے ہی گھننا ہے اب جی اس سے میں بناؤں گی سموسا پٹی تو سموسا پٹی جو ہے وہ تھوڑی لمبی اور تھوڑی کم چوڑی ہوتی ہے تو اسکیل کی مدد سے اس کو بھی میں بنا دوں گی یہ دیکھئے جتنی آپ نے بنانی ہے بڑا سموسا بنانا ہے یا چھوٹا اس حساب سے آپ یہ کاٹ لیں اسکیل سے کاٹنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کیا اگزیکٹ صحیح کٹنگ ہو تو ویسے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اندازے سے بھی یہ دیکھئے اس کو بھی میں برابر کرلوں گی اور بہت زبادہ مزیدار یہ پٹی جو ہے بلکل مارکٹ جیسی ہے دیکھئے تیار ہوگی سموسے کی پٹی ہے یہ اور باقی رولز کی تھی یہ رولز کی پٹیاں ہیں اور میں آپ کو آپ ان کی فیلنگ کر کے بتاتی ہوں فیلنگ میں نے بنا کے آپ سے شیئر کیے تھی بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ تھنڈی ہوگی ہے اب ہم فیل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رولز میں فیلنگ کریں گے اسی طرح اپنے فیلنگ اٹھا کے اس طرح رکھنی ہے سینٹر میں اور لئی سے ایک بنا لینی ہے ایک ٹیبل سپن میدے میں دو ٹیبل سپن پانی ڈال کر لئی بنانی ہے جو کہ ہمارے سموسوں اور رولز کو جوڑے گی اسے کھلیں گے نہیں تو یہ آپ نے ضرور لگانا ہے دو ٹیبل سپن پانی اور ایک ٹیبل سپن میدے سے ایک لئی بنا لیں اب یہ اس طرح اٹھانی ہے آپ نے ادھر سے ایسے جیسے لفافہ ہوتا ہے نا انویلپ ہم بناتے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو ہستہ ہستہ رولز رول کرتے جانا ہے یہ دیکھئے آپ بڑے رولز بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور چھوٹے بھی سائزز آپ نے مرضی سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک رول بن گیا اسی طرح آپ نے سارے بنا لینے ہیں اور اب میں آپ کو سموسے کی پٹی کی فیلنگ بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے موڑنا ہے ایک سائٹ سے پھر ادھر سے ہاتھ رکھ کے آپ نے ادھر لے کے آنا ہے اس کو اس طرح اور یہ اب اپنے اٹھا لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنی فیلنگ ڈالنی ہے تو ایک ہی پٹی سے آپ رولز بھی بنائیں سموسے بنائیں پاپڑی بنائیں کتنی کارامت چیز ہے اور کوئی بھی اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ جیسے روٹی کا آٹھا گونتے ہیں اسی طرح آپ آٹھا گونت کے رکھ لیں اور پھر آپ اس کو بنا لیں تو اس طرح آپ نے پھر وہ لئی جو ہم نے میدے کی لگائی ہے وہ لگا کے تو اس کو سیل کر دینا ہے سموسا فیلنگ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ آلو والی فیلنگ ڈالیں جو اسی بھی آپ فیلنگ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں زیادہ ڈالیں تو زیادہ ڈالیں کم ڈالنی ہے تو کم ڈالیں میں یہ فرائیڈ چیزیں کم ہی یوز کرتی ہوں تو میں نے آئل بھی تھوڑا ہی لیا ہے چھوٹے پین میں اور اسی میں آپ کو میں رولز اور سموسے دونوں فرائی کر کے دکھاؤں گی آئل گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ڈال دیئے رولز بھی اور سموسے بھی سموسا بھی تو اس طرح آپ بنائیں انجوائے کریں فریز کر کے اس طرح آپ رکھ لیں ٹرے میں فریزر میں رولز رکھ لیں سموسے رکھ لیں ایر ٹائٹ بیگ میں شاپر ایک کوئی کاٹیں اور اس میں پہلے ایک لیے لگائیں پھر اوپر ایک اور شاپر ڈالیں پھر اس کے اوپر دوسری لیے لگائیں اور اس کا کنٹینر کا ڈھکن بند کر دیں اس طرح آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے چینیز ویجیٹیبلز کی فیلنگ ڈالی ہے آپ آلو کی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں فلنگ بنا کے اپنی مرضی کی تو آپ بنجوائے کریں اور اب میں اس کو فرائے یہ دیکھئے جیسے گولڈن کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور آپ نے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی کہ ایک دم یہ جل جائیں اور اندر سے یہ پھر صحیح پکے نہیں لیئرز اس کی ساری اندر سے کرسپی ہونی چاہیے اور میڈیم ہیٹ پہ آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہیں اور یہ ہے جی آج کی ریسپی اگر آپ نے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور آم آ سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بسانتا ہے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہ دیکھئے کتنے اچھے سے کرسپی سے بن رہے ہیں جیسے گولڈن کلر کی ہونکے تو میں نے نکال لوں گی کیونکہ مجھے اتنے زیادہ چاہیے نہیں تھے تو میں نے لیمیٹیٹ سے فلنگ بھی بھی بنائی ہے اور لیمیٹیٹ سا ڈو تھوڑا سا ہی ڈو اس کا تیار کیا ہے مہنڈا پٹے کا اور جو لیفٹ آور کنارے تھے وہ میں فریزر میں رکھ دوں گی اور پھر جب مجھے چاہیے ہوں گے تو میں اسے فرائے کر کے پاپڑی وغیرہ چاہ جو ہے چاہٹ پہ اور دیوڑوں پہ ڈال سکتی ہوں ان کا ٹیسٹ بہت مزیکا تھا میرے پاس یہ پرپل کیبش تھی تو میں نے وہ ڈال دی آپ کے پاس وہ والی اور دوسری جو ریگولر ہوتی ہے وہ آپ ڈالیں اور یہ آئل اچھی طرح سے ڈرین کریں اور کسی بھی کچن ٹاول پہ آپ اس کو نکال لیں تاکہ سارا آئل جو ہے ایکسیس وہ نکل جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں فرائیڈ چیزوں کی اتنی فین نہیں ہوں آئل یہ زیادہ یوز کرنا مجھے پسند نہیں ہے اس طرح فرائیڈ چیزوں میں اور میں کم ہی یہ ریسپیز شیئر کرتی ہوں لیکن نمزان میں تو یہ چلتا ہی ہے تو پھر میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کر لیتی ہوں اچھی طرح سے ہم اس کو آئل نکال لیں اور یہ جو لیک لیفٹ آور کنارہ تھا وہ میں نے ڈالا پاپڑی کے طور پہ وہ میں نے کہا آپ سے دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے یہ فرائی کر لینی ہے یہ پاپڑیاں جو بچی ہوئی تھی گھر میں کنارے جو ہمارے پاس سیف ہوئے نکلے تھے ایکسٹرا نکلے تھے تو وہ ہم نے اس طرح پاپڑی بنا لینی ہے یہ دیکھئے کوئی بھی چیز آپ کی اس میں ضائع نہیں جائے گی اور آپ ایک چیز سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور صاف ستھرہ اور ہائیجینکلی کلین آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے خود بنایا ہے اور کتنا اچھا صاف ستھرہ بنایا ہے یہ دیکھئے یہ پاپڑی بن گئی سموسے بن گئے رولز بن گئے اور مزے سے افتار میں انجوائے کریں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بنایا آپ کا کیسا بنا اور کیسی کسی فیلنگز آپ کیا کیا اور آئیڈیاز کیا ہے آپ کے پاس کیا کیا آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور بہت ہی میں نے یہ دیکھے اسے کچن ٹاول پر نکالا ہے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ جائے اور یہ ہے جی وہ پاپڑی یہ دیکھے کتنی کرسپی اور کرنچی ہے یہ تو یہ ہم ڈال سکتے ہیں جب بھی ہمیں یہ ہو سو ویسے بھی ہم اٹھا کے کھا سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں نمکین سی یہ ہوتی ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کوئی اور اچھی سی ریسی پی لے کے پھر آپ سے ملوں گی till then take care and Allah اللہ حافظ